السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں کہ آپ کو ڈیسائٹ کرنا کہ یہ مولانا فاروق خان رزوی جو ہیں انہوں نے صحیح جملے کہے ہیں یا غلط کہے ہیں بھئی دیکھو مجھے تو بہت زیادہ ان کے جملے پسند آئے اور میں پوری ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں تقریباً تین چار منٹ کی وہ ویڈیو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں ایمہ کا عدب اور اسٹیج کا عدب بھول جاتے ہیں تھوڑی دیر انہوں نے رم جھم رم جھم دنیا بھر کی باتیں کی پیسہ لیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ان کے لیے یہ جملے کہے ہیں مجھے تو بہت پسند آئے اور آپ لوگ ان جملوں کو کس طرح سنتے ہیں اور کیا ڈیسائٹ کرتے ہیں کمنڈ میں مجھے ضرور بتا کر جائیں آئیے ذرہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں تک بے شمار سیرت کی کتابیں ہیں اور جہاں سیرت اور نگاروں نے جن محدثین نے جن علماء نے حضور کی سیرتیں لکھی وہاں حضور کے انہ صاحب کا ذکر کیا کہ حضور کی بارکہ میں نات کہنے والے کون سے ثابت ہیں ان میں حضرت حسان کا نام آتا ہے عدت ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے حضور کے چیزے حضرت عباس کا نام آتا ہے مولا قائنات علیہ مرتضی کا نام آتا ہے زہر ابن حارس کا نام آتا ہے یہ وہ مدہ خان رسول ہیں جو نبی کی بارگاہ میں نات لکھتے تھے اور حضور کو شناتے تھے کیا کوئی حدیث میں دکھا سکتا ہو کہ جب صحابی پڑھتے تھے تو سارے صحابی یہی کرتے رہتے تھے یہ تماشا کیا ہے یہ یہ نات خانی ہیں کہ بھانڈوں کی مجلی سے ہی علماء بیٹھے ہیں کوئی قدر نہیں کائے کریم جیموری ہے کیا پڑھ رہا اس کو خود نہیں معلوم نات خان کو تو نات پڑھ رہا ہے منقبت پڑھ رہا ہے نظم پڑھ رہا ہے پڑھ کیا رہا ہے تجھے خود نہیں پتا اور ایسے لوگوں کو وجہ آتا ہے جن کو آزان سننے کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی لیکن نبی کی نات پہ اتنے وجہ آتے ہیں کہ موبائل کے لیٹ چالو گئے ہر جلسے میں دیکھو تو نہیں نہیں بیدت چتنا سنتوں پہ تم عمل نہیں کرتے اس سے زیادہ بیدتوں کو اجاد کرنے کیلئے پلاننگ بناتے رہتے ہو یہ تقاضہ ہے ممبر کا میں بولوں گا کسی کو بورا لگے میری بلا سے جائے دو روٹی زیادہ کھائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا میں اصلاح کے نام پہ کونسے نونقید کرتے ہو پہلے اپنی تو اصلاح کر لو تو ہم کیا دوسروں کو دعوت دیں گے جب ہماری اپنے حال بگڑے ہوئے ہیں آج ہم مجھے اس لیے بولایا گیا ہے کہ میں بدعقیدگی ظاہر کروں اور بدعقیدوں کا جو ہے عرد کروں لیکن ہم اپنے گریبان میں پھر تو جھاکے کہ ہم کہاں تک درست ہے اور کہاں تک صحیح ہے ایک نادخان کا مجھے ذہن میں ذکر آ رہا ہے نادھو کہتے کس کو ہے ملنی بھائی کا مجھرا نہیں ہے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا معلوم نہیں وہ تقرار چل رہی ہے اور توائفوں کا جیسے سروں پہ نوٹ نشاور کی جاتی ہے اسے نادکاؤں پہ کیا ہے چھچو رہے ہو تم لوگ ارے تم مدد قوم ہو تم محصب لوگ ہو تم وہ لوگ ہو کہ اقبال کی زبان میں سبق پڑھ سجاعت کا سجاعت کا عدالت کا سیاست کا عدل کا کام لیا جائیں گا تجھ سے دنیا کی امامت کا تم دنیا کا امام بننے آئے ہو لیکن نچنیا بن کے رہ گئے ہو کیا امامت اور کیا قیادت کروں گے پھر زلیل و خوار نہیں ہوں گے ظالم تم پہ مسلط نہیں ہوں گے تم نبی کے نام پہ دھنڈورہ کرتے ہو یا کسلبہ جی کرتے ہو حضرت نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا آپ نے ان کی جملے بہت غور سے سنے ہوں گے اور انہوں نے احادیث سے بھی ثابت کیا اور ان لوگوں کو بالخصوص ایک سبق دیا ہے ایک درس دیا ہے ایک ادھائیت دی ہے جو اسٹیج پر جا کر عدب بھول جاتے ہیں اور بے عدبی کے ساتھ پیش آتے ہیں ان لوگوں کو ایک بہت بڑا سبق اس ویڈیو میں ہی انہیں دیا ہے بہر گیف اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کل پھر ملتا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ